ہیلو ایب ریمان ہاپ یو آل آر ڈوئنگ ویل تو جی سردیوں کی سوغات ہاٹ اینڈ سپائسی سوپ کی رسپی میں آپ لوگوں کے لئے لے کر رہی ہوں جو کہ بہت ایزی ہے تو چلیں جی سب سے پہلے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے ایک کوئی کوکر کوئی پین لے لیں اس کے اندر چکن ایڈ کر لیں تھوڑا سا ہڈی والا چکن ایڈ کر لیں تھوڑا سا بونلس ایڈ کر لیں اس کے اندر ایڈ کر دے تقریبا دو گلاس پانی کے اور اس کو رکھ دیں پکنے کے لئے اچھی طرح سے جب تک چکن گل نہیں جاتا اس کی یخنی نہیں نکل آتی تب تک ہم نے پکانا ہے ساہ ساہ اپنی سبزیاں کٹ کر لیں سبزیوں میں ہم لوگوں نے ڈال لی ہے گاجر شملا مرچ بندگو بھی اور ہری پیاز کے جو اوپر والے ایڈنیاں ہوتی ہیں وہ ٹھیک ہے جی اگر آپ لوگوں نے صرف گاجر اور شملا مرچ ڈال لیا ہے تو وہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں بندگو بھی اور ہری پیاز اوپشنل ہے ٹھیک ہے جی جب تک آپ سبزیاں کٹ کریں گے آپ کے چکن کی یخنی نکل چکی ہوگی چکن گل چکا ہوگا سبزیوں کو رکھ دیں سائیڈ پہ اور اس کے بعد جی چکن کو نکال لیں یخنی سے اور یخنی کو پڑا رہنے دے چکن کو تھنڈا کریں اور تھنڈا کر کے اچھی طرح سے شرڈ کر لیں آپ نے بالکل اس کے رشہ رشہ لگ کر لینا ہے ٹھیک ہے جی جب سارا چکن آپ کا اچھی طرح سے الگ ہو جائے آپ لوگوں نے پھینک دینی ہے چکن کو واپس سے یخنی کے اندر ایڈ کر دینے ٹھیک ہے چکن کے ساتھ آپ لوگوں نے وہ سبزیاں جو گلنے میں ٹائم لیتی ہیں جیسے کہ گاجر اور شملا مرچ یہ آپ لوگوں نے ایڈ کر دینی ہے اور انہیں تب تک پکانا ہے جب تک کہ گل نہیں جاتی اگر آپ کی شملا مرچ نرم ہے تو صرف گاجر کو ایڈ کر دیں شملا مرچ کو تھوڑے بعد ایڈ کریں تاکہ وہ بہت زیادہ نگل جائے ٹھیک ہے جی یہاں میں میری شملا مرچ تھی وہ تھوڑے سخت تھی اس لئے میں نے شملا مرچ اور گاجر دونے کٹھی ایڈ کر دی ہیں اور اب اس کو جو ہے وہ ہم نے اس کے اندر ڈالنے ہیں سپائسز سپائسز میں ہم نے ڈالنے ہیں نمک کالی مرچ اور سویا سوس اس کے علاوہ اور کوئی چیز ایڈ نہیں کرنی اگر آپ چاہیں تو چکن کیوبز بھی ایڈ کر سکتے ہیں جو کہ کنورو گیرا کیا آتی ہیں میں نے وہ نہیں ایڈ کی تھی ٹھیک ہے جی ایک چمچ نمک ایک چمچ کالی مرچ اور دو چمچ سویا سوس کے ایڈ کر کے اس کو تب تک پکانا ہے جب تک ہماری سبزیاں گل نہیں جاتی تب تک آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے سبز مرچیں لینی ہے سبز مرچوں کو کٹ کریں کٹ کر کے باریک بریق اس کے اندر تقریباً آدھا کب سر کے کار ڈالے اور ڈال کے اس کو رکھ دے سائٹ پہ اور اس کے بعد جی ایک کٹوری لے اس کے اندر ایک ڈال دے انڈا اور چکن کے اندر سوپ کے اندر اتنا پانی آئیڈ کر دیں جتنا سوپ کی کوانٹیٹی آپ لوگوں کو چاہیے ٹھیک ہے جی یہاں پہ میں نے تقریباً ایک گلاس بھر کے جو ہے وہ پانی کا اس کے اندر اور آئیڈ کر دیا تھا جب دوبارہ سبزیاں پکنے لگ گئی ہیں تو پھر ہم لوگوں نے اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے پھینٹا ہوا انڈا ٹھیک ہے تقریباً ایک سے دو انڈے ایڈ ہوں گے اگر چھوٹا انڈا ہے تو دو ہوں گے اگر بڑھا ہے تو ایک ہوگا انڈا ایڈ کریں انڈا ایڈ کرنے کے تقریباً پانچ سے دس سیکنڈ کے بعد اس کے اندر چمچ چلائیں گے تو بڑے مزیدار سے ریشے سے بن جائیں گے اس کے بعد جی دو چمچ لے لیں کون فلار کون فلار کے آپ لوگوں نے اندر جو ہے وہ ڈالیں پانی اور اس کا جو پیسٹ ہے وہ بنا کر سوپ کے اندر ایڈ کر دیں ٹھیک ہے جی سوپ کے اندر ایڈ کرنے کے بعد بہت زیادہ ہم لوگوں نے چمچ نہیں چلانا اس سے ایک دو اس سے دو منٹ کے لیے تیز آنچ پر ہم لوگوں نے پکا لے رہے ہیں ٹھیک ہے جی کون فلار یہاں پہ میں ایڈ کر رہی ہوں کون فلار ایڈ کرنے کے بعد ہم لوگوں نے وہ سبزیں ایڈ کرنی ہیں جنہیں زیادہ پکانے کی ضرورت نہیں ہوتی جیسے کہ ہری پیاز اور شملہ مرچ یہ دونے چیزیں جو ہے وہ میں سوری شملہ مرچ نہیں ہری پیاز اور بندگو بھی یہ دونے چیزیں جو ہے میں نے ایڈ کرنی ہے ایڈ کرنے کے بعد جی تھوڑے چند سیکنڈ کے لیے میں اسے پکاؤں گی اور اس کے بعد جی ہمارا مزے دار سا سوپ ہو چکا ہے اس کے اندر یہ سبز مرچ سرکے والی اور سویسوس ڈال کر کھائیں اور مزے اڑائیں